بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج لیلہ اس کیچن میں آپ کو ہم گفتے بنانا سکھا رہے ہیں میرے پاس یہ کیمہ ہے مٹن کیمہ جو کہ بلکل فریش ہے ایک کیجی میرے پاس یہ کیمہ ہے آج ہم آپ کو رمضان کی افطاری کے لئے کیمہ بنانا سکھا رہے ہیں چاپڑ پیاز ہیں دو میرے پاس آدھا میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں پیاز جو ہیں وہ چاپڑ کر کے ڈالیں اس کے اندر آج کی سپیشل رمضان ٹرانسمیشن کے لئے یہ ایک ریسپی ہے چھے ہری مرچیں اور ہرا دھنیا اس کو بھی میں نے چاپڑ کر کے ڈال دیا اب ایک چمچ جو ہے وہ اس میں نمک جائے گا بہت ہی آسان ریسپی ہے ایک بار ضرور ٹرائی کریں گرم مسالے کا پاڈر ہے وہ بھی ایک چمچ یہ میں نے ڈال دیا اب آپ اس کے اندر لال مرچ کا پاڈر ایڈ کریں وہ بھی ایک چمچ ساری چیزیں جو ہیں وہ میر کر کے ڈالیں آپ ایک ایک چمچ ڈالیں اب میرے پاس یہ ہے خوشک دھنیا پاڈر وہ بھی ایک چمچ میں نے ڈال دیا اب ان ساری چیزوں کو ہم مکس کریں گے یہ ساری چیزیں میں نے ڈال دی کتنا اچھا لوگ کر رہا ہے اب آپ اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو مکس کریں اچھی طرح سے یہ دیکھیں اسی طرح سے آپ سارا مکسٹر جو ہے وہ مکس کر لیں جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو ہم اس کے گفتے بنائیں گے کوئی جھنجٹ والی چیز نہیں ہے بہت ہی ایزی ریسیپی ہے تھوڑا سا آپ کیمہ اٹھائیں اور ہاتھ کی مدد سے جو ہے بال بنائیں یہ دیکھیں یہ بال کی طرح ہم بنا رہے ہیں اس کو بہت ہی آسان ریسیپی ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے آپ سارے کفتے بنا لیں اور افتاری میں مزا لیں گفتے بن کر ریڈی ہو گئے تو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پروسس کی طرف نیکسٹ پروسس میں دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ایک کڑھائی لیں اس کے اندر ایک کلو پانی ڈالیں ایک کلو کی ماں تھا اور پانی بھی ایک کلو اب اس کو ہم ڈھکڑ رکھ رہے ہیں جب یہ پانی بوائل ہوگا تو ہم ڈھکڑ اتار دیں گے پانی ہمارا بوائل ہو گیا ہے اب ہم اس میں کوفتے ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہیں کوفتے ون بیوان آپ اس میں ایڈ کرتے جائیں جو ہی آپ اس میں کوفتے ایڈ کریں گے فوراں سے ہی ان کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا کوفتے بنانے سے پہلے ان کو بوائل کرنا لازمی ہوتا ہے ورنہ یہ ٹوٹ جاتے ہیں ڈائریکٹ آپ کبھی بھی کوفتے نہ بنائیں بلکہ پہلے ان کو بوائل کریں اب اس کے اوپر میں نے ڈھکڑ رکھ دیا تھا تقریباً پندرہ منٹ کے لئے آپ اس کو ڈھک کر رکھیں تقریباً پندرہ منٹ کے بعد ڈھککن اتاریں گے میڈیوم فلیم رکھیں اور پندرہ منٹ کے لئے بوائل کریں پندرہ منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پندرہ منٹ ہو چکے جو ان کے اوپر ایکسس میٹیریل تھا وہ کڑھائی کے کناروں سے لگ گیا اور فریش کفتے جو ہیں وہ سینٹر میں ہی رہ گیا پندرہ منٹ تک ابھی یہ پروسس کمپلیٹ نہیں ہوا تو پندرہ منٹ ہم اور اس کو رکھیں گے تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا ان کو بوائل کرنے میں پندرہ منٹ اور ہوئے اب چیک کرتے ہیں اب یہ اچھی طرح سے گل چکے ہیں اور ان کا پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے پانی جو ہے وہ ہاف رہ گیا ہے جب پانی ہاف رہ جائے تو سمجھیں کہ یہ کمپلیٹ ہو گئے اب چلتے ہیں نیکسٹ پروسس کی طرف ایک کڑھائی لیں اس کے اندر دو چمچ گھی ایڈ کریں دو چمچ گھی ایڈ کرنے کے بعد جب یہ بوائل ہوگا تو ہم اس کے اندر چاپ پیاس ایڈ کر لیں گے اب اس کو ہم میڈیم فلیم پر براؤن کریں گے اچھے طریقے سے اس کو فرائی کر لیں اور ان کو براؤن کریں اچھے طریقے سے براؤن کر لیں جب ان کی شیپ چینج ہو جائے براؤن ہو جائے تو آپ اس کے اندر ٹرماٹر کا پیسٹ ایڈ کر دیں میرے پاس چار ٹرماٹر تھے ان کا میں نے پیسٹ بنا لیا وہ میں نے ایڈ کر دیا پانچ منٹ کے لیے اس کو بھون لیں پانچ منٹ بھوننے کے بعد ایک چمچ جو ہے وہ خشک دھنیا پارڈر ڈال دیں اور ایک چمچ نمک ڈال دیں اب اس میں لال مرچ کا پارڈر ڈالیں گے وہ بھی ایک چمچ اور آخر میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ گرم مسالہ کا پارڈر یہ ساری چیزیں ایک ایک چمچ ڈالیں گے اور پانچ منٹ کے لیے اس کو پھر فرائی کریں گے تاکہ جو مسالے ہیں وہ ان کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اب ڈھکا لگا دے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد دیکھیں یہ ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں اچھے طریقے سے پھر آپ اس میں چمچ لائیں یہ ریڈی ہو گیا اب ایک کب میرے پاس دہی تھا وہ میں نے پھینٹ کے اس کے اندر ڈال لیا کیونکہ دہی کے بغیر جو گریبی ہے وہ نامکمل ہے دہی کے ڈالنے سے اس کی خوشبو کافی اچھی آ رہی ہے اب میں نے ڈھکن لگا دیا پانچ منٹ اس کے بعد دیکھیں آپ پانچ منٹ کے بعد جو ہے وہ پراسس مکمل ہو گیا اب ہم اس میں بوائل کافتے ایڈ کرتے ہیں ون بے ون آپ اسی طریقے سے ایڈ کرتے جائیں رمضان کے لیے سپیشل ریسیپی ہے افتاری میں گفتوں کا مزہ لیں اور مجھے دعاوں میں یاد کریں اب جمت ہلائے بغیر اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیں کچھ دیر کے بعد ڈھکن اتاریں گے اور ان کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے آپ مکس کر لیں اگر آپ اسی طریقے سے بنائیں گے تو آپ کے کوفتے کبھی نہیں ٹوٹیں گے مکس ہو گئے اب ایک گلاس پانی لیں اور ایڈ کر دیں تاکہ یہ اچھے طرح سے پاک جائیں اندر سے بھی اور باہر سے بھی آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو ڈھکن لگا کے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد چک کرتے ہیں یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہیں گھی جو ہے وہ ہمارا اوپر آ گیا ہے اور یہ ہرہ دھنیا ہے اس کو کٹ کر آپ اس میں ڈال دیں کیونکہ اس کے بغیر کوفتے نہ مکمل ہیں کافی اچھا لوک آتا ہے جب یہ تیار ہو جائیں تو ان کا جو گھی ہے وہ اوپر کی سطح پر آ جاتا ہے یہ بلکل ریڈی ہو گئے کچھ دیر آپ اس کو دم پر رکھیں آپ کی مرضی پانچ منٹ دس منٹ ادھا گھنٹہ بھی رکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو ڈیش آٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا لک نظر آ رہا ہے اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سابسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور افطاری میں کوفتوں کا مرضہ لیں تھانکس پار واشنگ اللہ حافظ